موسیقی موسیقی او رکو میسے خریداری کیس کو کرنی ہے میں تو آج صرف دیکھنے آیا ہوں میرے تو کوئی موٹ نہیں آج پر خریدنے کا دیکھو لینا تو مجھے بک رہی ہے مانگر آج نہیں میں تو آرام سے چاند رات کو لوں گا کیونکہ اگر آپ ہی لے کے جاؤں پر ایک ریسپانسبلیٹی ہے اس کو کھانا لگ رہا نا پھر چارا پھر پانی پھر پورا رات بے 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 کرتا رہ گا ابھی اتنی خوڑی نہیں اٹھانی مجھے یار یہ صحیح کہہ رہا ہے وہ میرے پڑوسی نا دس دن پہلے سے جانور لگے میرے سر پر کھڑا کر دیا بے 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 کرتا رہتا ہے اب اتنے ٹائم آج کل کس کے پاس ہے کہ جانور کو ٹائم دے پرسوں عید ہے اگر اچھی قیمت میں بکرا مل جاتا ہے تو خرید لیں گے ویسے ڈیلنگ کون کرے گا ضائس باتیں تو ہی کرے گا اور یہ تو منڈی کے پیچھے سے کیوں انٹر کرا رہا ہے میں تم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے بھائی پہاڑی کے بعد جانور ہوتا ہے وہ سستا ملتا ہے کیونکہ ان کو بیچنے کے بعد واپس گاؤں جانا ہوتا ہے صحیح کہ رہا ہے یہ صحیح ڈیل کرے گا پتا ہے چلیں چل وہاں دیکھتے ہیں آج موسیقی 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 کیونہ پیار ہے نا کیونہ پیار ہے نا شیح ڈیلنگ موسیقی وہ جس کو پیار کر رہا ہے نا والا پوچھتے ہیں وہ اچھا ہے ماشا اللہ موسیقی ہاں بھائیا ہاں بھائی خریدنے ہیں ہاں بھائی یہ تو کراچی والا ہی لگ رہا ہے آرے ہاں ساتھ میں یہی کام لائنس اریا میں رہتا ہے یہ تو سیزن کی ویہی سے کرنا پڑتا ہے اور باتاو جانور لوگ ہے اچھا یہ باتو یہ ہے کتنے کا دیا استاد یہ میں آپ کو ڈھائی کا دے دوں گا ہاں ڈھائی لاک ڈھائی لاک اس کے ساتھ اور کیا گھر بھی دے رہا ہے تو ارے استاد ڈھائی میں تو بکرا نہیں ملتا آپ کو میں اتنا پیارا جانور پورے سال کی محنت والا دے رہا ہوں چونہ لگا رہا ہے پچیس ڈھار میں دے گا پچیس ڈھار میں کنجوس کے بچوں وینڈو شاپنگ کرنے آگیا پچیس کا کاؤں ملے گا آپ کو پورے سال محنت کی ہے اس کو جانور ایسے تیار نہیں ہوتا بھر کا پالاوہ جانور ہے گھر کا پرسینہ پھون محنت سب لگی اس پہ اور میں آپ کو پچیس کا دے دوں ٹائم برباد کر دیا میرا لینا وینا کچھ نہیں ہے آ جاتے بس بھائی آپ پس کی بات بات ہے ہم تو بکرا ہی لینے آئے تھے ہا 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 مبین وہ دھومے کے پیچھے والا جو بکرین ہے وہ اچھا ہے یہ دیکھ مانڈیا ہے وہ پتہ نہیں دو تین گھنٹے تو لگیں گے ہاں ہاں واپسی میں لے ہوں گا ابے جائزی ہاں مبین ابے جو ہم کام کرنا ہے وہ پہلے کرنا ہے تو موبائل پہ بھی سی ہے آرے یار امی کا فون تھا کہہ رہی تھی واپسی میں گھیٹی اور کوئلے لے کر آنا ہے اصلا میں تیسری درہ ہم لوگ باربیکیو کرتے ہیں نا ابے ابھی جائنور لیا نے تجھے گھیٹی کوئلے باربیکیو کی پڑھی ہوئے ہیں تو کیا کرنا ہے چل آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے امی میں فون کرتا ہوں واپس اوہ بے یار تھک گیا میں تو اوہ ایک تو گرمی اوپر سے اتنی مہنگائی کوئی جانور صحیح قیمت میں مل ہی نہیں رہا ہے ہاں یار تین چائے آرے کوئی مسلا نہیں کل لے لیں گے جتنا بکرا کم گھر پہ ہوگا اتنی کم خواری ہوگی شکریہ یہ مٹی والی چائے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اوہ اوہ جہزی وہ درق کے نیچے بابا جی کے پاس ایک بکرا ہے وہ بیچ رہے ہوئے کتنا پیارا بکرا ہے آرے ہاں کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ سے بکرا تو اچھا ہے اب اس کی بھی قیمت پوچھی لیتے ہیں مجھے لگ رہا بابا جی کے پاس آخری بکرا بچا ہے اچھا سودا ہو جائے گا چلو چائے پی کے چلتے ہیں اب ایک جلی جل کوئی خرید دے گا آجا ہاں ہم دونوں چلتے ہیں تو جا کے پیسے دے کر آجا چل 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 سانگ بابا والیکم السلام بابا جی یہ بکرا کتنے کا دیا کتنے کا لینا ہے تم نے آہ ایسے پتا ہے بکرا بہت چھوٹا سا ہے دور سے بڑا لگ رہا تھا یہ بکرا قریب سے اتنا بڑا اہن ہی چھوٹا سا ہی ہے میرے قیال سے تو یہ بکرا پانچ ہزار روپے گا ہے تو پانچ ہزار ہیں تمہارا پاس چلو پانچ ہزار کر لے لو ایک سیکنڈ بابا میں تو کہہ رہا ہوں یہ بکرا خرید دیتے ہیں لیکن اتنا سستا بکرا وہی تو میں بولنا ہوں مدلہ منڈی کے ساپ سے اس کے پیسے بہت فرق ہیں ابھی ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ بکری تو نہیں ہے یہ یا اس کے داتوں میں کوئی مشلہ ہو ہو سکتا ہے اسی چال خراب ہو اے جیزی ہاں کیا سوچ رہا ہے ارے میں یہ سوچ رہا تھا جب میں یہ بکرا گھر لے جاؤں گا اس کو سجاؤں گا مولے میں واہ واہ ہوگی میری ابھی بکرا چیک نہیں کیا خریداری نہیں ہوئی تو ابھی تا خیالی پلاو پکانے شروع ہو گیا ہاں خود دو ایک صبح سے منڈی خون رہے اتنا سستا بکرا کہیں دیکھے نہیں مکرمہ جی یہ بکرا پسند ہے آسین وہ ہے نا علی جو میرے برابر میں آتا ہے وہ ہمیشہ ہر سال سستا اور اچھا بکرا لے کر آتا ہے اور ہر کو اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے مجھ اس کو پیچے چھوڑنا اس دفعہ چل چیک کرتے بکرا بابا بکرا تو ہم خرید لیں مگر ہمیں پیرے چیک کرنا ہوگا ہاں ہاں چیک کرو پھر اس کے خوبصورتی چیک کرو اس کے کان چیک کرو اس کے سینگ چیک کرو اس کے دانت چیک کرو اس کو چلا کے چیک کرو یہ اتنا سا تھا جب میں نے اسے پالا دوں دن رات میرے ساتھ رہتا ہے مجھے اپنے بچوں سے زیادہ پیار آئی ضرور چیک کرو اس کو یہ لو میں چلا کے دیکھتا ہوں موسیقی 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 کہ اس کی یہ قیمت اتنی کم کیوں ہے اب ہے خیر ہو گئی اصل میں جیزی کی خسمت اچھی ہے اس نے نیت کی بکرے کی بکر اچھا ملیا اب میری نیت ہے گائے کی جب ہی میں بکرہ نہیں لے رہا ہوں ہاں خیر تو ڈینچن نہیں لیا ابھی پورا ایک دن عید میں اور رات میں چلیں گے نا ملیر کی منڈی میں نے سنایا کہ وہاں گائے سستی ہے اب یہ آئیڈیا تو اچھا ہے ہاں بیسے جس کا یہ بکرہ وہ ہے کہاں جیزی بیسے جیزی ہاں یار اپنا بکرہ تو چیک کر لے یار پتہ ہے میں کیا سوسرا تھا کربانی کے بعد کیا گوش نکل گا اس میں سے پہلے دن تو میں امی کو دے دوں گا بولوں گا مزیدار آپ وہ بنائے کر لے جی پھر دوپیر میں مٹن بریانی پھر رات میں ہم لوگ باربی کیو کریں گے تم لوگ آجا نا کیا مزیدار لذیذ گوش بنے گا باربی کیو کرنے ہیں باربی کیو کرنے ہیں لاس نے بھی میس ہو گیا تھا ارے ہاں نا مجھے یہ آدھا ہے واپسے میں پھر اگری بھی لینی ہے بابت تم لوگ پاکل ہو گئے ہو ابھی سے پلان ڈسکس کرنے چلو کر دیا ابھی تو بکرہ خریدا بھی نہیں ہے چھلو بابا کو پیسے دیتے ہیں ہاں ہاں بابا جی بکرہ ہم لوگ جینا آپ سے خرید رہے ہیں ٹھیک بین چیزی ہاں ہاں پیسے دے نا دے رہا ہوں دے رہا ہوں یہ یہ رہ یہ ہیں پورے پانچ دار آپ ایک دفعہ گن لگا چل ہم لوگ رکشہ کر کے آتے ہیں ہاں بکرہ اچھا مل گیا ہے ویسے بیٹا ایک منٹ جی ایک بات کا خیال رکھنا ہے بیٹا کہ اس کے گلے میں یہ جو کالا کپڑا بندہ ہوئے نا یہ قربانی سے پہلے نہ اترے مگر کیوں اس میں تم لوگوں کی بھیتری ہے اچھا سیئے سیئے نہیں اترے گا اللہ اس کے قربانی قبول کرے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کتنا پیارہ بکرہ لیا اس دفعہ بس میں تمہیں یہ ہار بنا دوں تاکہ تم پیارے سے لگو سب کے سامنے ہے نا پیارے سے بکرے ہو تم ارے واہ یا جیزی بھائی بڑا پیارہ بکرہ لیا ہے کتنے کا لیا ہے پانچ ہزار پانچ ہزار روپے کا ہاں نا کان سے لیا ہے ارے اپنی وہی منڈی ہائیوے والی اوہ اچھا اچھا بڑا پیارہ ہے تینکیو سو مچ وہ مجھے کال آ رہی ہے کال آ رہی ہے ہلو اوہ کیا اللہ حافظ بہت تیاری ہے تم اور ہار بھی بنا دیا ہے تمہارے یہ دھولن ڈھولتے ہیں مزاک کر رہا ہوں ارے یہ کالا کپڑا کیا ہے یہ تو ہٹا دوں تا برا لگ رہا ہے ہٹاو اس کو بھائی اب اچھے لگ رہا تم دیگن پر جی امی دہی لے آو چلدی سے اچھا لا رہا ہوں لا رہا ہوں سامیو انڈی بھالیکم سلام کیسے ہو سنی بیٹا میں بلکو ٹھیک انڈی وہ جیزی اوڑ کے ارے ابھی کہاں مگر اوڑ جائے گا جیسے ہی پنکھا بند کرے گی نا ماسی کمرہ ساف کرنے کے لیے بلبلاتا ہوا آ جائے گا ارے مدتہ میں جاگ تو رہا ہوں میں اتنا بڑا نظر نہیں آ رہا کیا آپ کو جیزی کی آواز آلی خیریت تو ہے بیٹا ویسے مام سنی بیٹا ایک کام کرو تم اسے جا کر جگا لو کیونکہ مجھے اور بھی بہت سے کام ہے اے نام سامی ہے جیزی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے جیزی یہ تم ایسے ڈر کے میرا نام کیوں لے رہو بھائی جیزی اپنے آپ کو دیکھ اپنا کان دیکھ اپنا ہاتھ پہر یہ کیا ہو گیا مجھے با جیزی کیا ہو گیا مجھے اپنا ہاتھ پہر جیزی یہ تم کیسے بیٹھے ہو مبین کھدر ہے یار ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ارے تم کہا ہوں اسے فون پہ نہیں بتا سکتا تم کہا ہوں میں وہ ہی آتا ہوں بتا آتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں تجھے ارے جازی ادھر آ یہ ہی تو ہوں میں تم نہیں وہ ارے یار تمہتے ادھر آ ہاں ارے یار تم کو نہیں بول رہا یہ ابھی میں آتا ہوں تمہارے پاس تمہاری گائے لینے مانڈی بھی جانا ہے نا پھر وہ کلوالے بابے سے بھی ملنا ہے ارے مجھے آنے تو دھو پھر سمجھاتا ہوں بس 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 میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اسلام علیکم جازی وہ امی نے بریانی بنائی تھی تو میں نے سوچا لے آؤ آ رہے تھا کیسی ہو میں کر لیتا ہوں کچھ نہیں تم کیوں لوگے کیا ہو گیا مجھے بکڑوں سے بہت ڈر لگتا ہے اس کو تو میں نے پکڑا ہوئے نا ارے بھائی مجھے کیوں پکڑ رہے ہو خود تو وہ بکڑے کے پاس کھڑی ہوئے تم تو چھپ کروں کیا مطلب میں کیوں چھپ کروں ارے تم کو نہیں بھول رہا ہوں آپ کو جازی سے کچھ کام تھا کیا ہاں وہ امی نے بریانی بنائی تھی تو میں لے کر آ گئی اچھا لائم میں رکھوا دیتا ہوں ارے نہیں تم کیوں رکھو گے ارے ارے دوبتٹا چھو با رہا ہے وہ ارے میں رکھوا دیتا ہوں جازی یہ کیا بتم ایزی ہے شرم نہیں آتی تمہیں تم تو ایک نمبر کے بدماش نکلے ہو سامی کوئی بہانہ بناو برنا میرے سارے خواب ٹوٹ جائیں گے ارے ریدہ 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 آپ پلیز خوصہ نہ ہوئے اصل میں جو جازی ہے نا وہ جازی نہیں ہے جازی تو آپ کی بڑی حصت کرتا ہے ار وقت آپ کی تحریف کرتا رہتا ہے تمہیں شکل سے میں پاگل دیکھ رہی ہوں جو بھی کہانی سناو گے میں یقین کر لوں گی میرا دماغ خراب ہو گیا تھا جو میں ادھر آگئی سامی مو دیکھ بھکرا کان جا رہا ہے آبے یار موسیقی ابے کیوں اتنی گرمی میں بلا رہا ہے یار یہ کہاں رہ گیا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا جیزی کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بکرا اور جیزی ایکسچینج ہو گئے ہیں مطلب جیزی بکرا اور بکرا جیزی ابے جیزی کی اواز اس بکرے کے موشے کیوں آ رہی ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جیزی بکرا بن گیا اور بکرا جیزی بن گیا ہے ابے یہ بکرا ہے ہاں ابے وہ تو ٹھیک ہے ابے لیکن کیسے کیسے کو چھوڑو فلال ابھی حل نکالو کل قربانی ہے اور میرا مٹن پلاو بننے والا ہے ابے ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ابھی تیری گائے لینے آنا مانڈی ہاں وہاں کل جیز بابے سے بکرا لیا تھا اس کو چل کے ملتے اس کو پتا ہوگا کیا ہوا ہے ہاں 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 چل جیزی ابے میں تو یہ ہی کھڑا وہاں ہوں ابے ہاں تُو چیزی یہ وہ بکرا چل 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 موسیقی ابے مبین اور کتنا چلوائے گا ابے یہ پہاڑی ہے اس کے بعد ہے تجھے یاد نہیں ہے پہاڑی کے بعد بھییا تھا ہم لوگوں نے اچھا ابے سیدھا چل یار ابے جیزی تیرے پاس تو اب بیسے بھی چاہ ٹھانگے ہیں تو کیوں رو رہا ہے چل ابے بھیس میں چل موسیقی اے جیزی دیکھ وہ الاند رکھتا نا بابا جی جیدر بیٹھے تھے ہاں تھے تو یہ ہی ابے ہاں وہ ہی تو بیٹھے تھے بابا چل یار کوئی سٹال نہیں دیکھ رہا مجھے یہاں پہ ارے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اپے کہاں گئے بابا ارے بابا کو چھوڑو وہ جو سامنے بندہ کھڑا وا ہے اسے جا کے پوچھ چل ٹھیک ہے میں لوگوں سے پوچھ کے آتا ہوں ابے تو تو یہاں رہے ابے مومیل وہ دیکھ کون وہ کتنا پیارا بھگ رہا ہے مانگر مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے وہ ابے مت دیکھ وہ گندہ بھگ رہا ہے چھوڑ یار یہ تو کہہ رہے کہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی بابا جی نہیں ہے ہاں ہاں ابے یاد کر آخری بھگ رہا تھا بابا کا بیچ کے ہو سکتا ہے چلے گو اپنے گاؤں ہمیں کس نے کہتا ہے اتنے رینڈم بیپاری سے چیزیں خلید ہو ابے یہ بھی تو دیکھ کتنا سستا بھگ رہا ملا ہے کسی بیپاری سے لیتا ہے بہت مہنگا ملتا او پلیز تم لوگ نے ہی بولاتا کہ دکان مال ایسی بولتے رہتے ہیں اب یہ سوچو کرنا کیا ہے چل گھڑ چلتے ہیں وہاں جا کے کچھ سوچتے ہیں ابے تو تو آ چل جیزی چل اوہین بات نہیں بنی یار وہاں بھی اب کیا کریں ابے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اوہین اوہین وہ دیکھ بابا وہ شاید ہماری مدد کر دے ابے یہ بابا بابے پہ مجھے یقین نہیں ہے بیسے یقین تو مجھے اس چیز پہ بھی نہیں ہے کہ انسان بکرا بن سکتا ہے چل انہی کے پاس چلتے ہیں چل 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 اس کو تو سمجھل یار چل جیزی جلدی چلیں ان سے پوچھیں ہاں ہاں چل چل حق 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 اوہ بچہ بابا جی وہ ایک چھوٹا سا مسلا ہے چاہیے تم کو بابا جی یہ ہمارا دوست ہے نا ہے یہ 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 بکرا بن گیا سلمیں بکرا بن گیا یہ تو کوئی مسلا ہی نہیں آپ اسے ٹھیک کر دیں گے ہاں 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 ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن ان کو بولو میں ٹھیک ہونے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں ارے بابا جی لیکن کیا ہم کچھ بھی کرنے کو تو یارے بس آپ آپ بتائیں کیا کرنے ہیں حق 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 تین زندہ چھپ کے لیاں ایک کالی بلی کے بال اور یہی کوئی دس موٹے چوے لے کر آنے ہوں گے تو ارے بابا یہ اناب چھناب کیسے ہم کہاں سے ارینج کریں گے ہم کر دیں گے لیکن اس کے لئے دس ہزار لگیں گے ہم ابھی لے آئیں گے دس ہزار روپے اتنے پیسے ابھی اتنے میں تو ہماری پارٹی ہو جائے گی ہر پارٹی کا بچہ پیسہ ہم پہ مرتا ہے دوست عزیز ہے یا پیسہ ارے ارے بابا جی آپ تو ایسی ناراض ہو گئے ہم کچھ کرتے تم لوگوں کو مجھ سے زیادہ اپنے پیسے اور پارٹی ہی بڑھئی ہے کیسے دوست ہو یار تم لوگ بابا یہ لیں پیسے چٹکی میں ہم جائیں گے اور ہوا کے دوش پہ آئیں گے تو ٹھیک ہو دائے گا بس دو منٹ بس ہی ابھی تو ٹھیک ہو دائے گا ارے یار یہ پیر صاحب کہاں چلے گئے ابھی یہ تو کہہ رہے تھے چٹکی بجا کی جاؤں گا اور آ جاؤں گا ہمارے پیسے لے کے گئے ہیں آ جائیں گے تھوڑی دیر میں پیسے چھوڑو مجھے ٹھیک ہون کرے گا مجھے تو لگ رہا ہمارے پیسے گئے سمی بیٹا بیٹا آپ کا دیماغ تو خراب نہیں ہو گیا بکرا کمرے میں باندیں گے کیا بے نہیں ابو وہ ہم نہ اصل میں وہ انکل اصل میں ہم بھول گئے تھے کہ ہمارے ساتھ بکرا ہے ایک کام کرتے ہیں اس کو یہاں باند دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک بیٹھ جا ارے تم تو بیٹھا بھائی ہے ابو مجھ بھی کیوں گر رہا ہے اب اس کو کام بٹھا ہوں چھوڑ دے یار یہاں کیا کھا لے گئی ہے اس کی رسٹی پاتے تو یہاں ہی یار سکون سے بیٹھ جا جا تمہاری وجہ سے نہیں یہاں باہر بیٹھنا پڑ رہا ہے گرمی میں سہرڑیں آپ تو میں بھی کونسے انڈرٹین ہو رہا ہوں کل قربانی ہی میری اور تمہیں گرمی کی بڑی ہوئی ہے اچھے سے پتہ ہے نکل دائے گا کوئی حل ضرور تو نہیں کچھ کیا ہوگا تب ہی تو اس حال میں اچھا میں نے کیا ہوگا واہ بھائی واہ تیس بھی میں رہا ہوں اور گلتی بھی میری ہے نہیں نہیں میں نے کیا ہوگا ارے یار چک ہو جاؤں رکو میں اس کا الاج جونتا ہوں گوگل پہ اور کیا لکھے گا گوگل پہ یہ تو آسان ہے بس لکھو میرا دوست بکرا ہے نہیں میرا خیال ہے میں لکھتا ہوں میرا دوست بکرا بن گیا ہے واپس انسان کیسے بنے گا تھوڑا لمباری ہو گیا یہ نہیں کچھ ملا ڈھونڈ رہا ہوں نیچے اپس انسان مل گیا یہ دیکھ کیا آپ کے دوست پہ کسی نے کالا جادو کروایا ہے کیا آپ کا دوست جانوار بن گے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو فوراں سے یہ ڈرنگ بنا گیا اپنے دوست کو بلا دیں اس میں لکھا ہے اس سے بڑے بڑے بھوت اتر جاتے ہیں چلو یہ اچھا ہے اب یہ بتاؤ یہ بنے کی کیسے یار یہ ڈیٹاکس ڈرنگ بنانے کے لیے آدھا کھیرا ایک ٹیماتر ایک چمچ حلدی دو چمچ دودھ اور ایک چمچ شہد ملا کے یہ ڈیٹاکس ڈرنگ بنایا اور اپنے دوست کو بلا دیں اچھا چلو میں بنا کے آتا ہوں دیکھ لیتے جیزی جیزی ہاں بول یہ کیا سوچ رہا ہوگا جیزی یہ بکرا کیوں انہوں پورے سال کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خوربان ہوں گے کیا پتہ آج سے پہلے میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں یہ یار یہ بند تو گئی ہے مگر اب یہ پلاؤں کس کو جیزی کو کے بکرے کو جیزی کو پلا اور کس کو پلائے گا جلدی کرو اب جلدی پلاؤں اب یہ جیزی نہیں وہ آلہ جیزی اچھا بوڈی جیزی کی بوڈی کو اب دونوں کو پلا دو کچھ بھی پلا دو چلے گا آجا یار یہ پی لے کہاں پکڑ کے پلاؤں گا پی لیا پی لیا کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا میں ابھی بھی بھگ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا پتہ ہے کیا مجھے پتہ ہے جیزی کے لاج کون کر سکتا ہے کون چل کہاں لیکی جا رہا ہے یہ پتہ ہے کیا یہ انکل نے ایک سائکی ایٹریسٹ ہے میرے اببہ کے دوست ہیں اور مجھے لگتے کہ ہماری ہی حیپ کر سکتے ہیں سوچو یہ پہلے ہیپنوٹائز کریں گے اور پھر ایکسچینج کر دیں گے ہاں بیل بیجا بیل بیجا یہاں سمی کو انکل کیسے آپ والےکوم اسلام ارے سمی بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارا بکرہ لے کر آئے ہیں آپ کتا خوش ہو رہا ہے سمی منہ کرو ان کو آجو اندر آجو چلے چلے بیٹا آپ تو سہی سے نیچے بیٹھ جاؤ سمی آپ بکرے کو اندر لے کر آگیا انکل وہ بہت بہت معذرت اس کے لئے اصل میں آپ میرے دوستوں سے ملے یہ ہے مبین اور یہ ہے جیزی اور یہ ہے جیزی کا بکرا اور ہوا کچھ یہ ہے کہ جیزی جو ہے وہ بکرا بن گیا اور جو بکرا ہے وہ جیزی بن گیا آپ سب کو یقین ہے اس بات کا زاہر ہے ہمیں بالکل یقین ہے کیونکہ یہ ہی تو سچ ہے کب سے لگتا ہے آپ لوگوں کو ایسا یہ انکل آج صبح ہی ہوا ہے یہ سب تو اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی ہے جی بلکل میں نے گوگل کیا تھا ہم نے ڈیٹاکس رنگ بنائی پلایا بٹ کوئی فرق ہی نہیں بڑا اور پھر ہم ایک پیر بابا کے پاس بھی کہتے وہ سالہ تو ہماری دستدار لے کے بھاگ گیا اور ہم منڈی بھی کہتے جسے بکرا خریدیا تھا اس کو ڈونڈنے وہ بھی نہیں ملا آپ لوگ پیر بابا کے پاس بھی چلے گئے ہاں اچھا آپ لوگ بیٹھے رہے میں بھی آیا بے 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 یہ کہاں تلے گئے میں تو کہا رہا ہوں بھاگتے ہیں پان کیا دکھ رہے آپ لوگ کو یہ کاغس ہے اور اس کے اوپر انگڈلی بھی ہے مجھے تو کچھ سمجھی نہیں آرہا میرا مطلب تلی ہے کتہ ہے یا بکرا ہے انکل علاج ہمارا نہیں ان دونوں کا ہون ہے ڈے سمیر مجھے لگتا ہمیں چلنا چاہیے ہاں ہاں ہمیں چلنا چاہیے نہیں نہیں ہپتٹائز کرنا ہوگا اس طرح یہ صحیح ہو جائے گا کس کو جیسے کو یا بکرے کو بکرے کو کیوں ہپتٹائز کرنا ہے ابھی تو آپ کو بتایا ہے جیزی بکرا جیزی ہو گیا بکرا جیزی ہو گیا سمی بیٹا آپ کب سے سوئی نہیں ہو یار سمی ہمیں چلنا چاہیے آپ لوگوں نے کسی سے کچھ لے کر کھایا تو نہیں انکل آپ غلط سمجھ رہے چاہید ہاں ناں 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 آپ لوگ کو ہپتٹائز کرنا ہوگا تاکہ سارا پول کھل جائے ناں ناں چل جیسے ناں ناں آرے رک جاں اے رکھو یار میرے تو سمجھ ہی نہیں آرہا گوگل کر کے ڈی ٹوکس دیکھ لیے پیر بابا کے پاس چلے گے سائیکی ایٹریس کو دکھا دیا اس بابے کو بھی روڑنیا نہیں ملکے دے رہا کیا کرے موبین اب ابھے میرے پاس ایک آئیڈیا سامی کیا ابھے کیا پاگل تو نہیں ہوگی ابھے مجھے لگا کہ یہ خواب ہے میں تھپڑ ماروں گا تو ہم جاگ جائیں گے تو تیرا خواب ہے نا خود کو تھپڑ مار ابھے اپنے آپ کو کون مارتا ہے تھپڑا ابھے تم لوگ لڑنا بند کرو گے ابھے صبح سے ہم تیری چکر میں گھوم رہے گرمی میں دماغ خراب ہوگیا ہمارا تم ہم ہی بول رہا ہے ایسے یار جیزی ایک بات ہے کل رات کو تو سویا صبح اٹھا تو بکرا تھا ہاں ہو سکتا ہے آج رات کو تو سوے صبح اٹھے تو واپس جیزی بن گیا ہو ہاں یہ بھی ٹرائے کر ہی لیتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے یہ تو سو جاتے ہیں ہاں سو جاتے ہیں دیکھ تو تو ایسے بھی بیٹھ گیا ہے ابھے یار نیند نہیں آرہی ہے ہاں یار چائے پکڑ لیں چل چائے لے کر آتا ہاں جیزی چائے پھئے گا بیسے جیزی چائے نہیں پینی چاہیے سونے سے پہلے یہ دیکھے کہ یہ دیکھے مزی سے سو رہا ہے جیزی جیزی اوہ جیزی کیا ہوا کیا ہوا آپ بے آئے تو ابھی تک بھک رہا ہے بے میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا چلو بھائیوں ایک آخری کب چاہی بلا دو یار تو ایسی باتیں نہیں کر ارے ہم لوگ ہیں نا کچھ نہ کچھ مسئلے کا حل نکالنے گے دیکھو بھائی مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ میں ڈائریک جنت میں ہی جاؤں گا اب آگے دیکھا جائے گا یار تو اتنی جلدی ہار مان رہے نہیں یار ہار نہیں مان رہا میں تو بس یہی سوچ رہا ہوں کہ جو ہوگا بہتری ہوگا میں بس اس بات پر خوش ہوں کہ اگر اس دنیا میں یہ میرے آخری لمحات ہیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گزار رہا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ جو مجھے پیار کرتے ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد مجھے یاد رکھیں گے چلی آئی مبین جائزی کو بھی اور بکرے کو بھی جائزی کے گھر پہچانا ہے عید کے نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے آئی آئی آخری دعا بھی مانگ لیتا ہم شاید قبول ہو جائے ابھی سمی یہ سب کو جائزی لگی ہے ابھی خیر چھوڑ یار اس کو کیا ہوا ہے ابھی تو ٹھیک تھا یہ ہاں یار وہ اصل میں سامنے آلوں کے قربانی ہو رہی تھی وہ دیکھ رہی اس نے یاللہ ابھی جب ہی منہ کرتے ہیں کبھی کسی جانور کے سامنے دوسرا جانور زیمان نہیں کرو میری قربانی کے ورگ اس کی آنکھیں بند کر دینا یا ایک کام کر اس کو اندر لے جانا ارے جازی تو فکر نہیں کر یار سب ٹھیک ہو جائے کا پکی بات ہے اور ویسی بھی دیکھ تیرے عمال تو ایسے نہیں تھے کہ تو جنت میں جاتا دیکھ بکرا بن کے تو ڈائریک جنت میں جائے گا ہاں تو وہ تو میں نے ویسے بھی جانا ہے اچھا چلتا ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اور ہاں اگزیم سونے والے اس کو پاس کروانا تم لوگوں کا کام ہے ارے تو اس کے ٹینشن نہیں لے دیکھ تجھے بھی تو پاس کروایا ہے نا ہاں ہاں فکر ہی نہیں کر یار دوست ہے اپنا اور جیزی کا خیال رکھنا چل یار تُسے جنت میں ملاقات ہوگی اب ہماری لے جاؤ یار سمی سمی اس کو اندر لے جا یار اس کے سامنے نہیں کاٹ سکتے جا اس سے دیکھا نہیں آئے گا ویسے دیکھا تو مجھ سے بھی نہیں آئے گا کیا کروں میں ویسے دیکھا szくن اپنی gabشم مجھے مجھے سامی موبین جیزی کے آواز آرہی ہے وہ ہمارے ذہنوں پر ساوار ہے اس کے لئے اس کی آواز آرہی ہے ہر بار مجھے ہی کیوں آتی ہے اس کے آواز ارے سامی مبین اوپن جیزی موسیقی یر پتہ کیا میں نے امی کو بول دیا زیادہ گوش گھر میں نہ رکھیں گریبوں میں باٹھ دیں یار یہ بلکل ٹھیک ہے تم نے اور میں تو کہہ رہا ہوں تیسرے دن ہم لوگ بھر بی کیوں نہیں کریں گے کہیں آؤٹنگ کر لیں گے یار یہ بہتر ہے ویسا پواری بھی نہیں ہوگا ارے علی کہاں جا رہا ہے چیک کر بھائی آپ کے بھائی نے منڈی لوٹ لی بھائی چیک کر چیک کر ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ کتنے کا لیا دو آزار گا ہن آنا ابے ہمیں تو لگا کہ ہم نے منڈی لوٹ لی تھی تو یہ لوٹ کے لے کر آیا اصل میں ایت پہ کیا ہے نا تو یار لیکن ایک بھنڈے وہ کہہ رہا تھا کہ نا اس کا ایک کالا کپڑا نہیں ہوتاڑنا نہیں کھولنا تو بہتر ہے بتا ہے اپے میں تو تجھے کوئی ایڈوائیس نہیں کروں گا بھائی یار لیکن سمجھے شو خراب ہو رہی ہے نا مولے والوں کو تھوڑا بھرم بازی ابے بکڑا منڈی لوٹ کے لائیں یار اگر اس نے منہ کیا تو بات سن لو نا اس کی ابے یار لیکن مولے والوں کو کیا دکھاؤں گا یار سمجھے رہے تھا چلے یا نا چایسی تیری مرزی بھائی چیک کرا گیا آتا ہوں صحیح ہے جاؤ 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 یہ تو پککا بکرا بنے گا یا ہاں سوچ اگر بکیا تو وہ ہوتا تو تیری بوٹیاں بنی ہوتی ہیں آج رات کو آرے کسام سے یار ابے میں تو نہیں کھاتا ہاں انگیا تو دنبا کھائے جاتا ہے دنبے کا گوشت ایلگ ہوتا ہے نیار اسے چرکی کھاؤ تو ہوئے 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 مجھے دار برفی کی طرح بلکو برفی ہاں برفی کی طرح گوشت ہوتا اس کا گوشت ہے کہ برفی پہچانا ایدو لزا کا مقصد تندلہ پڑتا چاہا رہے ہیں ایدو لزا کا دن نمود و نمائش کا بن گئے ایک قربانی تو اس کی ہوتی ہے جس سے انسان کو محبت ہو جائے اور بچھڑنے کی تکلیف نہ یہ کہ دو دن کے جانور کے قربانی کی جائے قربانی کا دن کیا گھروں میں دعوتوں کے لئے یا صرف کس نے اس دفعہ کتنا مہنگا اور بڑا جانور لیا یا کس کی خاندان میں اور علاقے میں مشہوری ہوئی نہیں ایدو لزا کا مقصد قطع یہ نہیں ایدو لزا کا مقصد تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی دنیا کی سب سے بڑی مثال ہے اور باپ کے حکم پر چھوڑی تلے لیٹ جانے کا نام قربانی ہے قربان سمجھے موسیقی 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 موسیقی